میں ایک حدیث قدشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا یہ رشتوں کو جوڑ نہ کم رشتوں کو توڑنے والا زیادہ ذریعہ ہو گیا ہے عجیب تماشا ہے عجیب تماشا ہے غور کریں اس پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے منکارہ یومینو باللہ والیوم الاخر غور سے سنیں نوجوان بچوں جس کا ایمان اللہ پر ہے یوم آخرت پر ہے وہ مہمان کی عزت کرے گا کیا کرے گا ہوں مہمان کی عزت کرے گا جس کا ایمان اللہ پر ہے یوم آخرت پر ہے بولے گا تو سچ بولے گا ورنہ حاموش رہے گا نبی فرماتے ہیں مہمان آج کا زمانہ کیسا ہے موبائل آنے کے بعد اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرمائے سامنے مہمان بیٹھا ہے ادھر میز بانیے اپنے موبائل میں مشغول وہ اپنے موبائل میں مشغول ایک دوسرے کو بات کرنے کی توفیق نہیں اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات پر میرے بھائی یہ مسئلہ کیوں بول رہا ہمارا وہ مذہب ہے جو پیشاب کا طریقہ بتاتا ہے پائخانے کا طریقہ بتاتا ہے کیا موبائل استعمال کرنے کا طریقہ ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہوگا کیسے استعمال کرنا چاہیے والدین پکار رہے ہیں ماباک بلا رہے ہیں بزرگ بلا رہے ہیں بچہ گیم میں لگا ہوا ہے کیا چیز ہے ٹائم پاس کیا چیز ہے میرے بھائی گیموں میں ٹائم پاس مسجد میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر کلاس میں بیٹھا گیم کھیل رہا ہے والدین کے سامنے گیم کھیل رہا ہے بخاری حدیث نمبر 3436 صحیح بخاری کی حدیث ہے غور سے سنیے گا اللہ آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے ماباپ اگر پکاریں بزرگ اگر پکاریں گھر کے بڑے لوگ اگر پکاریں اور ہم لوگ اگر بڑی سی بڑی چیز میں بھی رہے صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اللہ عمل کی ہمیں توفیق دے عمل کی توفیق ایک بہت بڑے آدمی بخاری میں حدیث ہے نام ہے جرائج نام کیا ہے جرائج نام جرائج ہے اللہ کے نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يتکلم پی المعہدی اللہ سلس گہوارے میں صرف تین بچے ہی بات کیے ہیں گہوارے میں بچپن میں صرف تین بچے بات کیے ہیں اس میں سے یہ بھی ایک بچہ ہے غور سے سن لیجئے گا جرائج بہت بڑے عابی بہت بڑے متقی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے انہوں نے عبادت کے لئے الگ سے چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا اس کو جو ہے سو معاہ عربی زبان میں یا معبت عربی زبان میں نوجوان بچوں اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے غور سے سننا ایک بار یہ نماز پڑھ رہے ہیں جرائج ان کی امی آتی ہیں اور معبت وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کر یا جرائج اے میرے بیٹے جرائج تیری ماں آئی ہوئی ہے عربی میں لفظ ایسا ہے یہ دل میں کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے یا ربی امی و صلاتی یا ربی امی و صلاتی اے میرے پروردگار میری ماں باہر کھڑی ہے اور میں نماز میں ہوں کیسے میں امی کا جواب دوں پہلا دن ہو گیا جی ہاں دوسرے دن پھر امی آتی ہیں اور دوسرے دن پھر یہی بات ہے یا جرائج پھر یہی کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی اے میرے رب میری ماں آئی ہوئی ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں تیسرے دن امی آتی ہے اور یہی لفظ کہتی ہیں یا جرائج اے جرائج صحیح بخاری تین ہزار چار سو تیس پر چھے حدیث کا نمبر ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لی جئے گا تین مرتبہ تینوں مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں دوسرا نہیں موبائل نہیں کھیل رہے ہیں جی غور سے سنو موبائل نہیں کھیل رہے ہیں ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی عبادت میں ہے نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ امی نے اپنی زبان سے ایک لفظ بدعا دی میں نے تین مرتبہ پکارا تین مرتبہ بلانے کے باوجود بھی میرے بیٹے نے آواز کا جواب نہیں دیا سبحان اللہ اللہ اسے موت سے پہلے ظنیل کر کے رسوا کر کے اللہ اسے موت عطا فرمائے جی میرے بھائیوں ایک عورت تھی حاملہ ہوئی لوگوں نے پوچھا تیرا حمل کس کا ہے اس عورت نے کہا صحیح بخاری تین ہزار چار سو تیس پر حدیث کا نمبر بخاری میں ہے اس عورت نے کہا یہ دکھو یہ عابد ہے نا یہ عبادت گزار یہ اس کا کارنامہ ہے لوگ گئے پکڑے مارے اور سارے گرجہ گھر کو بھی توڑ دیئے مابد کو بھی عبادت کھانے کو بھی توڑ دیئے سبر کیے جرائج سبحان اللہ جب بچہ پیدا ہوا اس بچے نے گواہی دی جرائج پاک ہے سبحان اللہ جرائج پاک ہے اور میرا باپ فلا آدمی ہے سبحان اللہ میرے بھائی بہت ساری باتیں بچہ بات کرتا ہے نیک آدمی کو کبھی نہ کبھی ضرور اللہ تعالی اس کی عزت اللہ اٹھاتا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر میرے بھائی سوئیے گا نہیں یہاں ایک بڑی بات یہ ہے آدمی اگر نفل نماز بھی پڑ رہا ہے علماء نے فتوہ دیا ہے غور سے سنیے گا نفل نماز میں بھی ہے ماباپ اگر پکار رہے ہیں نماز توڑ کر انہیں جواب دینا چاہیے نماز توڑ کر انہیں جواب دینا چاہیے آج کا جو نوجوان موبیل میں لگا ہوا ہے ماباپ پکارتے رہتے ہیں پکارتے رہتے ہیں اور بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ وہ جواب تک نہیں دیتا ہے اسے کیا سوچنا چاہیے میرے بھائی کیا سوچنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے